چاہے دوسرے میتر جو اپنے آپ کو سیکلر کہتے ہوں انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جے بھیم اور جے میم کا نعرہ دے کر میں اس صدن میں بیہار کے بیدان سوا صدس بننے کا چوتھے بار کا مجھے آسر ملا ہے میں یہاں کے درو دیوار کے لئے نیا نہیں ہوں ہمارے بہت سارے سنگے ساتھی ہیں اور بہت سارے نئے میتر یہاں جیت کر آئے ہیں پچھلی بار جو میں آیا تھا بڑے سڑکوں پہ چل کے آیا تھا لیکن اب کی بار میرا آنا ایک پگڈنڈی سے ہوا ہے مجھے اس سفر کو تیہ کرنے کے لئے بڑی سڑکوں اور سارہوں کو چھوڑ کر ایک پگڈنڈی کیوں تلاش کرنی پڑی میں اس کے سنبند میں دو سبت کہنا چاہوں گا دیس میں سمپردائکتہ اور سمانتہ سماجواد اور سکولیزم کی ایک لڑائی چل رہی ہے عقلیتوں نے دلیتوں نے ہمیسہ مبینا طور پر سکولر کہنے والے لوگوں کا ساتھ دیا لیکن سکولر پارٹیوں نے بھی عقلیتوں اور دلیتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا سمپردائک نے تو اس پر نظر بکھا ہی چاہے ہمارے دوسرے مطر جو سمپردائک تھا کی پٹی بان کر چل رہے ہوں انہوں نے دلیتوں اور عقلیتوں کو مجبور کیا کہ آج بیریسٹر سو دنویسی کو ایمائیم کو جے میم اور جے بھیم کا نعرہ دے کر اپنی ایلک راہ بنانی پڑی اور میں اسی پکڈنڈی سے چل کر اس صدرم آیا ہوں اور یہ اصل مجبوری یہ رہی کہ چاہے دوسرے مطر جو اپنے آپ کو سکولر کہتے ہوں انہوں نے عقلیتوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جے بھیم اور جے میم کا نعرہ دے کر بیریسٹر سو دنویسی کا جھنڈہ لے کر گرانڈ ڈیموکریٹک سیکولر فرن کے جلیے سے اگر ہم سیمانچل سے جیت کر آئے ہیں تو سیمانچل کے لوگوں نے کیوں جتایا اس پر بھی صدن کو گوھر کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھ رہا تھا کہ مہمہم کے بھاسن میں اس کا کوئی سنکیت ملے گا ستنترطہ کے بعد سماج واد کے نعرے بھی لگے ستنترطہ کے بعد سماجی انصاف کے نعرے بھی لگے انصاف کے ساتھ ترقی کا نعرہ بھی لگا سب کا ساتھ سب کے بکاس کا نعرہ بھی لگا لیکن اقلیتوں اور دلیتوں کو انصاف نہیں مل سکا اور سنتولید بکاس کی بات کہی گئی اور سیمانچل کا وہ چھت میں سادو بات دینا چاہتا ہوں بے بخش کے پرتی بخش کے نیتا کو کہ انہوں نے سیمانچل کمیشن کی بات کہی ہے مانگے تارکیشور جی جو ابھی مکمنتری بنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پارٹی کے کارل کرتا نہیں بلکہ سیمانچل کی اس پچھری بستی کی آواز بننے میں کام کریں گے مہود ہے کہ سیمانچل کی گاتھا کیا ہے پورے بیہار میں سب سے پچھرا سب سے زیادہ پلائن باہر سے پروابط مانندہ دو کنکئی بکڑا نجیوں سے گھریوی بستی ہر سال ہزاروں لگ بستہ پید ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی یوجنا نہیں بن پائی پر کیپیٹا انکم کم پلائن سب سے زیادہ اسکول کم بیمار سب سے زیادہ ہسپیٹل سے محروم اور اس پر کوئی بات اس میں نہیں ہو پائی مہود ہے میں اس کی طرف نظر دومانے کی بات کہنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں نہیں سرکار سے مانندہ مکمنتری جی صدر میں نہیں ہے میری آواز ان تک پہنچتی ہوگی کہ انہوں نے سیکولرزم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا ہم لوگ بھی تھوڑی دیر کے لئے اسے ساتھ گئے تھے بیہار کی جنتہ نے بھی اس پر بسواز کیا تھا لیکن نجانے اس پویتر راستے کو چھوڑ کر پھر وہ کہا کیچر کے راستے میں گم ہو گئے ہیں اور آج نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بیہار کی جنتہ کا بسواز اس پر سے اٹھا ہے میں چاہتا ہوں اس وقت کہ اس صدر کا جو سمیں ملا ہے ہم کو اس صدر کو گمبیرتا سے بیہار کے دلیت پشک کے ترقی کی بات کہی جائے آج کسان بیروڈی بھل پیش کیے جا رہے ہیں اور پورے بیہار میں پورے ہندوستان میں کسان سرکوں پر آنے پر مجبور ہو گیا ہے ایم ایس پی کا کوئی قیمت نہیں مل پا رہی ہے ہمارے راکے میں دھان اور گنے کی دھان اور مکہ کی پیدوار ہو رہی ہے کوئی خریدار نہیں ہے لاغت مولوی کسانوں کو نہیں مل پا رہا ہے کسان خودکسی کرنے پر لگ رہا ہے بچوں کو اسکول نہیں مل پا رہا ہے بیماروں کو دوائیاں نہیں مل پا رہی ہے آخر یہ نیائے کے ساتھ ترقی یہ خواب ہے یہ سپنا ہے یہ دیوانے کی بڑھ ہے زمین پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے مہدہ میں آپ کا دھیانہ کرشک کرانا چاہوں گا کہ کسی بھی لوگ تندر کی سفلتا کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جو علف سنشک سمودائے کے لوگ ہو علف سنشک لوگ اگر مین اسٹریمون کو جھوڑا جائے علف سنشکوں کو اگر اس کے جان مال عزت عبرو کی پہداری ہو اس کو لکھنے پڑھنے سرکاری نوکریم اور سبیداؤں مگر حصہ ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرجات انترک لوگ تندر کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے لیکن رپورٹ سے ایک خبریں آتی ہیں کہ آج آزادی کے وقت جو اقلیت کی حالت تھی اس سے بھی بتر ہو گئی ہے اقلیت کے بچوں کو اسکول نہیں مل پا رہا ہے ان کے بیماروں کو دوانی مل پا رہی ہے ان کی بستیوں پر سرک نہیں پہنچ پا رہی ہے آخر یہ نائنصافی قد تک ہوگی اردو جس سے کولینم کی زمان ہے جس نے سرفروسی کی آواز دی کہ سرفروسی کی تمناب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے تاتل میں ہے ملک کی آزادی کے لئے معافی مانگنے والوں کی بات تو نہیں کہتا لیکن گردن کٹانے والوں کو بڑی طاقت دیا تھا اردو نے لیکن آج اس اردو کو بیہار سے نکالا جا رہا ہے مہود ہے مدرسے کی حالت کیا ہے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کیا بیہار کے بچے نہیں ہیں مدرسے کے سکھکوں کو آخر واجب تنخواہ وقت پر کیوں نہیں مل پاتی ہے ان کے پینڈنگ جو اسکیم سے مہود ہے مہود ہے مہود ہے پرین کے ساتھ مہود ہے دور درب کی آواز میں کہہ رہا ہوں مہود ہے میں تو ان مہان لوگوں کے درمیان میں ان بڑے بڑے دالان والوں کے درمیان میں دلیتوں کی بستی کی آواز و مہود ہے دو بات سنی جائے مہود ہے آج کیا ہو رہا ہے مدرسے کی حالت کیا ہے سکھکوں کو تنخواہ نہیں مل پا رہی ہے اردو کے سکھک لاتھیا کھا رہے ہیں آقاف کا حال بڑا ہو کر رہ گیا ہے اور آج احلیت کی جانمال آج گلناج کی بات آج بچے کی نہیں جا رہے ہیں اور گلناج کا خون ہوا یہاں پر گلناج کی کوئی بھی بیٹی پہاں مہود ہے مہود ہے سنکت کر رہا ہوں مہود ہے